الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ وعلى آلہ وصحاب اجمعین عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم بات کریں گے لیلت القدر کے حوالے سے شب قدر کے حوالے سے بہت سے لوگ کو یہ غلط فہمی ہے کہ لیلت القدر جو ہے یہ نصف شابان مڈ شابان کی جو رات ہے پندرہ شابان کی جو رات ہے یہ شب قدر ہوتی ہے حال долго ایسا نہیں ہے جو لیلت القدر ہے جو شب قدر ہے وہ اصل میں رمضان کی جو آخری دس تاق راتیں ہیں ان میں سے کوئی ایک رات ہے تاق راتیں مطلب وطر والی راتیں جو آڈ نائٹس ہیں جیسے کی اکیس تیس پچیس ستائیس انتیس یہ راتیں آڈ نائٹس ان میں سے کوئی ایک رات ہے جو لیلت القدر کی رات ہے قرآن میں لیلت القدر کے بارے میں پوری ایک سورت ہے سور قدر سورت نمبر 97 جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم انہا انزلناہو فی لیلت القدر کہ بے شک ہم نے اس قرآن کو نازل کیا لیلت القدر میں انہا انزلناہو فی لیلت القدر ہم نے اس قرآن کو نازل کیا لیلت القدر میں وما ادراک ما لیلت القدر اور آپ کو کیا سمجھائیں کہ یہ رات کیا ہے ما لیلت القدر لیلت القدر خیر من الف الشہر یہ رات ایک ہزار مہینوں سے زیادہ اچھی رات ہے یعنی کہ آپ کو کیا سمجھائیں کہ یہ رات کیا ہے اس کی کیا خصوصیات ہیں اس رات کی تو اللہ کہتا ہے کہ لیلت القدر خیر من الف الشہر یہ رات ایک ہزار مہینوں سے افضل رات ہے ایک ہزار مہینوں سے زیادہ بہتر رات ہے تنزل الملائکة ورروہ فیہا بِإذنِ رَبِّهِم مِنْ كُلِّ عَمْر اور اس رات میں نازل ہوتے ہیں روح ملائکہ ان کے رب کی ازن سے من کل عمر ہر عمر کے لئے سلام انہیا حتی مطلع الفجر اور سلامتی حتی مطلع الفجر طلوع فجر تک سلامتی ہی سلامتی طلوع فجر تک تو یہ سور قدر جو ہے لیلت القدر کے بارے ہیں بتاتا ہے بتاتی ہے جو رمضان کی جو تاق راتیں ہیں ان میں سے کوئی ایک رات ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا حدیث میں آتا ہے بخاری حدیث نمبر دوہزار چودہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ من قامہ لیلت القدر کہ جو کوئی بھی کھڑا ہوا لیلت القدر میں نماز پڑھنے کے لئے اللہ کی عبادت کے لئے ایمانا وحتصابا غفر لہما تقدم من زمب تو اللہ اور ایمان کے ساتھ اس امید کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا اس کی مغفرت فرما دے گا تو غفر لہما تقدم من زمب تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دے گا تو لیلت القدر بہت امپورٹنٹ رات ہے لیکن ہمارے یہاں اصل میں دیکھا کیا جاتا ہے کہ لیلت القدر کو وہ امپورٹنس نہیں دی جاتی ہے جتنا کی دینی چاہیے ہمیں چاہیے کہ ساری تاق راتوں میں جگ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں خیرم من الف شہرم یہ ایک ہزار مہینوں سے زیادہ بہتر رات ہے لیکن اس رات میں دیکھا جاتا ہے لوگوں کو اس کے متعلق انفورمیشن نہیں ہے لوگ خبردار نہیں ہیں لیکن یہاں جہاں تک کی بات آتی ہے شابان کی نصف رات کی پندرہ رات کی اس کے بارے میں لوگوں میں بہت انکریجمنٹ ہے اور بہت لوگ جا گتے ہیں مسجدوں میں جاتے ہیں اور قبرستان میں جاتے ہیں یہ ساری چیزیں کرتے ہیں میں اس پر آؤں گا شبی برات کے جو نصف شابان کی رات ہے اس کے متعلق میں بات کروں گا فردر پاد میں تو جو اصل امپورٹنٹ جس کو لیلت القدر کہا گیا سب سے امپورٹنٹ رات وہ لیلت القدر کی رات ہے اور ہمیں نہیں پتا یہ کونسی ایکزیکٹ رات ہے یہ تاق راتوں میں سے ایک رات ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بخاری کے اندر حدیث نمبر دوہزار سترہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ لیلت القدر کو ڈھونڈو رمضان کی آخری وطر راتوں میں یعنی کہ رمضان کی آخری تاق راتوں کے اندر اس رات کو ڈھونڈو تو ہمیں چاہیے کہ ساری راتوں میں جا گئیں یہ جو تاق راتیں ہیں جیسے کہ اکیس تئیس پچیس ستائیس اور ان راتوں میں ہم ڈھونے لیلت القدر کو کہ خیر من الف الشہر یہ خیر من الف الشہر یہ ایک ہزار مہینے سے مہینوں سے زیادہ افضل رات ہے ایک ہزار مہینوں سے زیادہ افضل رات ہے یہ تو اس رات کی بہت امپورٹنس ہے جس کے بارے میں قرآن نے سورة قدر کے اندر بتایا اور سورة دخان میں سورة نمبر چوالیس آیت نمبر تین اللہ فرماتا انہا انزلناہو فی لیلت مبارکتن انہا کننا منظرین کہ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا لیلت مبارک رات کے اندر انہا کننا منظرین کہ ہم نے خبردار کیا اس سے لوگوں کو تو اللہ تعالی نے قرآن کو لیلت القدر میں اتارا اور اس کی بڑی فضیلت رکھیا اللہ تعالی نے خیر من الف الشہر اس رات کو کہا ایک ہزار مہینوں سے بہتر رات اس کو بتایا یہاں تک کہ وما ادراکا ما لیلت القدر اور تم کو کیا سمجھائیں کہ اس رات کی کیا خصوصیات ہیں کیا بہتری ہے اس رات کی غفر لہو ما تقدم من زمبی سارے تمہارے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا اگر ایمان کے ساتھ اور اللہ سے امید کے ساتھ اللہ کے آگے آپ کھڑے ہوگے اس رات کے اندر فردر ہم آتے ہیں کہ نصف شابان کی جو یہ رات ہے شابان حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت ساری حدیثوں میں ہیں یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شابان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا عمل تھے یہ الگ الگ حدیثوں میں الگ الگ طرح سے بتائے گئے شابان کے حوالے سے تو شابان کی بڑی فضیلت ہے رمضان سے پہلے اور یہ تیاری ہے کہ انسان تیار ہوتا ہے منٹلی بھی فیزیکلی بھی اس لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے علاوہ شابان میں سب سے زیادہ روزے رکھا کرتے تھے تو تاکہ منٹلی اور فیزیکلی پرپیر ہو جائے انسان جو رمضان میں جو محنت انسان کرتا ہے اللہ کی عبادت میں روزے رکھ کر نماز پڑھ کر اور جو بھی دوسری عبادت ہیں وہ کر کر تو وہ ایک طرح سے تیاری ہیں جہاں تک کی نصف شابان پندرہ شابان کی جو رات ہے اس کے حوالے سے چند آہ حدیث کے بارے میں ذکر کر دوں ایسا نہیں ہے کہ اس کے بارے میں حدیثیں موجود نہیں حدیث ہیں بٹ حدیثیں ضعیف حدیثیں ہیں حدیث جو ابن ماجہ کے اندر ہے حضرت آئیشہ سے جو روایت ہے حدیث نمبر 1389 اور ترمزی کے اندر 739 تو یہ حدیث حضرت آئیشہ سے ہے حضرت آئیشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ فقطتن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیلتن کے حضرت آئیشہ نے دیکھا کہ ایک مطلب یہ نصف شابان کی رات میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں نہیں ہے موجود نہیں ہے تو فَخَرَشْتُو فَإِذَا هُوَا بِالْبَقِي تو حضرت آئیشہ بہار گئی اور دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بقی میں ہے بقی میں جو قبرستان ہے تو اس کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تمہیں اس بات کا خوف تھا کہ اللہ اور اس کا رسول تمہارے ساتھ تمہارے ساتھ عدل نہیں کریں گے انصاف نہیں کریں گے کیا تمہیں اس بات کا ڈر تھا حضرت آئیشہ نے فرمایا کہ آپ اپنی کسی دوسری مجھے لگا کہ آپ کسی دوسری زوجہ کے پاس چلے گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ان اللہ ینزلو کہ بے شک اللہ تعالی جو ہے نازل ہوتا ہے نصف شابان یعنی پندرہ شابان کی رات کو الہ سماع الدنیا کہ دنیا کے آسمان پر اور اللہ تعالی بنو قلب کی بھیڑ کے بالوں سے زیادہ لوگوں کو اللہ تعالی معاف فرما دیتا ہے تو یہ حدیث آتی ہے ترمیزی کے اندر بھی اور ابن ماجہ کے اندر بھی 1389 اور 739 یہ حدیث ہے اسی طرح سے ابو موسیٰ علیہ عشری سے روایت ہے رضی اللہ عنہ کہ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ تعالی نصف شابان پندرہ شابان کی رات کو دنیا کی طرف دیکھتا ہے اور سب کو معاف فرما دیتا ہے سب کو معاف فرما دیتا ہے سوائے مشرق کے اور مشاہن کے تو ان دونوں کے علاوہ سب کو اللہ تعالی معاف فرما دیتا ہے تو یہ بھی ایک حدیث ہے بٹ یہ ضعیف حدیث ہیں لیکن اس کے بارے میں جو شیخ البانی ہیں رحمت اللہ علیہ انہوں نے اس کے بارے میں کہا اس کی الگ الگ کہ یہ حدیث کو جب ہم انیلائز کرتے ہیں مختلف سند جو الگ الگ سندوں سے جو یہ روایت موجود ہے تو یہ صحیح بن جاتی ہے پھر تو وہ کہتے ہیں کہ جب آپ اس کی ڈیفرنٹ سند اس کی دیکھیں گے اس حدیث کی پرٹیکولر کی ابو موسیٰ الاشری تو وہ کہتے ہیں کہ صحیح حدیث بن جاتی ہے تو اس کی اوپر حالکہ اختلاف ہے اس بات مطلب شابان پندرہ شابان کی رات کے محوالے سے بٹ کہیں نہ کہیں اس کی فضیلتیں بیان ہیں بٹ وہ ضعیف حدیث ہیں لیکن ان کو جب مجموعی طور پر اس کی سند کو جب انیلائز کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ صحیح بن جاتی ہے اور اسی طرح سے مجموع الفتاوہ میں ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ وہ بھی فرماتے ہیں کہ مطلب شابان کی فضیلت روایتوں کے اندر بیان ہے تو شابان کی اور نصف شابان کی بھی فضیلت بیان ہے ڈیفرنٹ روایات کے اندر الگ الگ روایات کے اندر حدیث کی الگ الگ کتب کے اندر بیان ہے تو اور یہ صلف کا عمل بھی رہے کہ انڈیویجولی وہ عبادت کرتے رہے ہیں اس رات کے اندر مجموع الفتاوہ کے اندر ابن تیمیہ نے یہ بات لکھی ہے بٹ جو اوورال ہم دیکھتے ہیں کہ مجموعی طور پر لوگ کیا کرتے ہیں بہت سارے غلط چیزیں ہوتی ہیں پندرہ شابان کی رات کو تو انڈیویجولی چاہیے کہ ایک انسان کو کہ وہ عبادت کرے اللہ تعالیٰ کی تو کئی نہ کئی فضیلت ہے اور یہ حدیثوں سے ثابت ہے بٹ اس پر زیادہ کنٹروورسی کریئٹ نہیں کرنا چاہیے کہ کچھ لوگ بدد بولتے ہیں اور کچھ لوگ اس میں اگزیجریٹ کرتے ہیں تو اتنا اگزیجریٹ بھی نہیں کرنا چاہیے اس کے اندر اور نہ اس کو بالکل سرے سے خارج کر دینا چاہیے کہ یہ کوئی بدد ہے کیونکہ کہ کئی نہ کئی روایتیں موجود ہیں اور ان کی سنت پر بحث ہو سکتی ہے تو وہ ایک الگ موضوع ہے تو جہاں تک کہ اس کے حوالوں کے روایت کی بات ہے کہ تو روایتیں تو موجود ہیں شابان کی جنرل شابان کی جو فضیلت ہے اس کے بارے میں بھی موجود ہیں اور خاص نصف شابان جو پندرہ شابان کی جو رات ہے اس کے حوالے سے بھی روایتیں موجود ہیں تو اس پر زیادہ کانٹروورسی کریٹ نہیں کرنی چاہیے کیونکہ اس سے پھر امت میں اختلاف پیدا ہوتا ہے تفرقہ پیدا ہوتا ہے بٹ چاہیے کہ جو انڈی ویجولی ہے آدمی کو چاہیے کہ وہ ذکر کرے اللہ کی عبادت کرے نصف شابان کی جو رات ہے اس پر زیادہ کانٹروورسی کریٹ نہیں کرنا چاہیے کیونکہ امپورٹنٹ رات ہے وہ لائلت القدر کی رات ہے جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا ہے کہ ڈھونڈو اس رات کو آخری عشرے میں رمضان کی تاقراتوں میں تو جو تاقرات ہیں اکیس تئیس پچیس ستائیس انتیس ان میں جاگنا چاہیے ان میں عبادت کرنی چاہیے میں نے خود یہ ایکسپیرینس کیا ہے کہ لوگ مسجد تک بند ہوتی ہیں اس رات ان راتوں میں تاقراتوں میں اور لوگوں میں کہیں وہ جوش اور جذبہ جنرلی دکھائی نہیں دیتا بہت جو نصف شابان ہے اس کو ایز پوری طرح سے سیلیبریٹ کیا جاتا ہے تو یہ چیز ایک دیکھنے والی ہے سمجھنے والی ہے تو جو لائلت القدر ہے جو تاقراتوں میں ہیں آخری عشرے میں تو اس پر زیادہ ہمیں ان راتوں میں بہت جوش جذبے سے عبادت کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ کی خیر من الف الشہر یہ ایک ہزار راتوں سے زیادہ افضل اور تم کو کیا سمجھائیں کہ یہ کیا ہے لائلت القدر تو یہ اصل میں وہ رات ہے